بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی عقل میں آپ کے قلب میں آپ کی نگاہ میں وسط پیدا ہو آپ سوچ سکیں آپ غور و فکر کو اختیار کر سکیں اپنی تمام ویڈیوز میں اپنی تمام باتوں میں میں غور و فکر کا آپ کو لازمی کہتا ہوں کیونکہ یہ اولیاء کا شیوہ ہے یہ اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ غور و فکر اختیار کرتے ہیں اپنے آپ پر اپنے اردگرد تمام معاملات پر غور و فکر اختیار کرتے ہیں اور ان کی یہ غور و فکری کو اختیار کرنے کا در حقیقت مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کے مالک کو اللہ رب العالمین کی ذات کو غور و فکر کرنے والے جو بندے ہیں وہ پسند ہیں جو اللہ کی ان تمام تر تخلیقات پر غور و فکر کرتے ہیں اور جتنا وہ غور و فکر کو اختیار کرتے ہیں اتنا ان کے اوپر ان تمام تر تخلیقات کی جو حکمت ہے وہ ظاہر ہوتی جاتی ہے اور جیسے جیسے وہ حکمتوں کو سمجھتے جاتے ہیں جیسے جیسے وہ ان تخلیقات کی جو اصل ہے ان کی جو حقیقت ہے اس کو جانتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کے دل کے اندر ان کے مالک کی اس رب قائنات کی جو ہے وہ عظمت ہے اس کا جو مقام ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے ایک چیز یہ ہے کہ میرا کسی کو بتانا اور ایک چیز یہ ہے کہ میں نے اس پر غور و فکر اختیار کیا اس پر سوچا اور سوچنے کے بعد جب میں کسی مقام پر پہنچا اس سوچ میں میں کسی مقام پر پہنچا اور جب وہ بات میری سمجھ میں آگئی تو میری روح سے جو ہے نا وہ نکل اٹھا کہ سبحان اللہ میرے رب کی جو حکمتیں ہیں وہ بڑی ہی انمول ہیں تو غور و فکر کو جو ہے وہ آپ اپنی زندگی کے اوپر لازم کر لیجئے غور و فکر کو اختیار کیجئے اس سے آپ کی روحانی جو ہے وہ ترقی بھی ہوتی ہے روح کے اعتبار سے بھی آپ کے اندر ترقی پیدا ہوتی ہے عقل اور شعور کے اعتبار سے بھی آپ کے اندر ترقی پیدا ہوتی ہے اور جو نگاہ ہے دیکھنے کا زاویہ ہے یہ بھی آپ کا بدلتا ہے آپ چیزوں کو اس طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس طریقے سے ایک عام انسان نہیں دیکھتا ہے وہ سرسری نگاہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے لیکن آپ کی نگاہ میں وہ تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور آپ اس بات کے اس اس پہلو تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک عام انسان نہیں پہنچ پاتا تو غور و فکر کو اختیار کیجئے اپنی زندگی پر اپنے عامال پر اپنے اردگرد کے معاملات پر اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اس زندگی کے اندر اتفاق نام کی کوئی چیز موجود نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو ہر وقت کی گھڑی کو تیہ کر رکھا ہے کہ اس وقت یہ ہوگا اس وقت ایسا ہوگا اس وقت ویسا ہوگا تو جو پلاننگ جو اس نے آپ کے لیے کی ہے وہ محض اتفاق نہیں ہو سکتی آپ کی کامیابیاں آپ کی ناکامی آپ کا آپ کا اروج آپ کا زوال یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے تیہ کر دیا فرق صرف اتنا ہے کہ ان تمام ترباتوں میں اس خوشی اور دکھ میں آپ نے اپنے مالک کی طرف کتنا روجو کیا اور جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار آپ نے اپنی محنت کو ٹھہرایا یا اپنے مالک کو کہا کہ یہ محض اس کا فضل تھا محض اس کی مہربانی تھی جس کی وجہ سے یہ کام ممکن ہوا ورنہ انسان تو آجز ہے اگر رب کی رحمت رب کی مدد شامل حال نہ ہو تو پھر میں یہ نہیں کر سکتا ہوں ایک چیز یہ ہے کہ میں نے کوئی وظیفہ لیا میں اسے صرف پڑھ رہا ہوں نہ میری نیت ہے نہ میرا ارادہ ہے میں کیوں کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں مجھے اس کی کوئی خبر نہیں بس میں پڑھا جلا جا رہا ہوں تو ایسا پڑھنا اور ہے اور ایسا پڑھنا کہ میں نے یہ کیوں پڑھا میرے پاس اس کا جواز موجود ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں میں اس کو سمجھ رہا ہوں میں کیوں پڑھ رہا ہوں میں اس کو بھی سمجھ رہا ہوں اور جس پڑھنے کے دوران میرا تمام تر رجوع جو ہے میری سوچ میرا خیال میری نگاہ جو ہے وہ رب العالمین کی طرف ہے یہ پڑھنا اور ہے بے خیال ہو کے پڑھنا اور ہے کہ آپ خیالات میں گم ہیں ایسا پڑھنا اور ہے تو کوشش یہ کریں کہ خیالات کو ایک طرف رکھ کر صرف ایک خیال پر مرکوز ہو جائیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور پھر جو ہے اس وظیفے کو اس دعا کو لجہ قلبی کے ساتھ پڑھیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں تو ایسا پڑھنا جو ہے وہ آپ کے لیے باعث رحمت باعث برکت باعث سعادت ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جس مقصد کو لے کے آپ پڑھ رہے ہیں وہی آپ کو فائدہ حاصل ہوں گے ایسا حرکز نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ بے لوس ہے وہ لا محدود ہے وہ جتنا چاہے گا اس کی جتنی مرضی و منشاہ ہوگی وہ اتنا آپ کو عطا فرما دے گا تو روحانی نکتہ کیا ہے دیکھیں روحانی نکتہ یہ ہے کہ پنج وقتہ نماز تو آپ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں پنج وقتہ نماز پڑھ لی نماز کے بعد فارغ ہو گئے تو پانچ منٹ دس منٹ سات منٹ جس حد تک آپ کو توفیق ہے آپ اسی جگہ جہاں نماز پڑھتی وہاں بیٹھ جائیں اور صرف ایک بات کو آپ اپنے قلب میں رکھیں ایک بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ مالک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں بس اس بات کو دہراتے چلے جائیں اور خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہ کوشش یہ ہو کہ دماغ میں ذہن میں دل میں کوئی نیا خیال پیدا نہ ہو بلکہ یہ سوچیں کہ میں اب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ایسے حاضر ہوں جیسے بکھاری جو ہے وہ کسی بادشاہ کے پاس آتا ہے ایسے حاضر ہوں لے کے کے آیا ہوں اپنے سات گناہ لے کے آیا ہوں بدعامالیاں لے کے آیا ہوں دل کی سیاہی لے کے آیا ہوں عامال کی خرابی لے کے آیا ہوں یہ حد تو انتہا تو یہ ہے کہ میں پورا سیاہ ہو کے آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ نور ہی سے ساری چیزیں نور ہی سے نور لیا جا سکتا ہے تو مالک میں تیرے حضور اپنے تمام تر عامال کی توبہ مانگتا ہوں اور تیرے حضور حاضر ہوں اس خیال کو لے کر پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ بیٹھے رہیں اور توجہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس لیے حاضر ہیں اس لیے نہیں کہ آپ کا کوئی مقصد ہے آپ کی کوئی حاجت ہے اس بات کو ذہن میں نہ رکھیں مثلا پریشانی ہے تو پریشانی نہیں کچھ بھی نہیں خالی آیا ہوں بلکل خالی آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ تیری بارگاہ ایسی ہے جہاں پر بھا عدب حاضر ہوا جائے اور بے لوس حاضر ہوا جائے تو مالک تیرا مقام ایسا ہے تیرا مرتبہ ایسا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور حاضر ہو کر خاموش ہو جائیں تو دس منٹ تک اس بات کو اپنے قلب میں رکھیں کہ مالک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں بس تیری بارگاہ میں حاضر ہوں ایک لفظ جو ہے وہ زبان سے عدا نہ ہو ایک لفظ جو ہے وہ قلب سے عدا نہ ہو سوائے اس کے کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہر نماز کے بعد پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ بیس منٹ پچیس منٹ آدھا گھنٹہ جتنی آپ کی حیثیت ہے جتنی آپ کو توفیق ہے اب ہر نماز کے بعد اس طریقے سے بیٹھ جائیں اب کیا ہوگا مثلا مثلا اب آپ نے ہر نماز کے بعد بیٹھنا شروع کر دیا ایک دن ہوا ایک ہفتہ ہوا دس دن ہوئے اب آپ روزانہ ہر نماز کے بعد بالفرض میں مثال دے رہا ہوں پانچ منٹ بیٹھتے ہیں پانچ منٹ بیٹھ لینے کے بعد جب دس دن ہو گئے پندرہ دن ہو گئے ایک اس عمل کی ایک استقامت بن گئی اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر اب نماز کے دوران اس کا تصور رکھنا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں نماز کے دوران اب آپ نے اس بیٹھنے والی وقت کے دائرے کو بڑھانا ہے مطلب اب نماز آپ زہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو بھی آپ نے اسی تصور کو قائم کرنا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں جیسے آپ نماز کے بعد پانچ منٹ بیٹھ رہے تھے اس طریقے سے آپ نے اپنے اس دائرے کو وسیع کرتے جانا ہے یہاں تک کہ زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں آپ یہ نہ کہے کہ میں اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں چوبیس گھنٹے کے لیے پھر اس پانچ منٹ سے آپ نے چلنا شروع کرنا ہے اور جب تک آپ جتنے گھنٹے بھی آپ جاکتے ہیں آپ نے اس پانچ منٹ کے دائرے کو اپنے بلفرز آپ بارہ گھنٹے جاکتے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں تو پانچ منٹ سے آپ نے بارہ گھنٹوں تک کا سفر کرنا ہے پانچ منٹ میں یہ سوچتے تھے کہ میں اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں پھر آپ نمازوں کے دوران یہ سوچنے لگے پھر آپ نمازوں کے وقت اوکات سے ہٹ کے اس بات کو سوچنے لگے پھر ایک وقت آپ نے ایسا آئے گا کہ آپ نے ہر وقت اس بات کو سوچنا ہے کہ مالک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں چاہے خوشی میں ہوں چاہے دکھ میں ہوں چاہے کامیابی میں ہو چاہے ناکامی میں ہو چاہے وروج میں ہو چاہے زوال میں ہو آپ نے ہر وقت اس پانچ منٹ کو بڑھاتے بڑھاتے ہر وقت پہ لے کر آ جانا ہے کہ مالک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور یقین جانئے وہ جو پانچ منٹ کا جو سرور ہے نا جو پانچ منٹ کا سرور ہے جو ہر نماز کے بعد آپ کو حاصل ہوگا وہ آہستہ آہستہ سرور آپ کو ہر وقت حاصل ہونے لگ جائے گا آپ کو اوپر جو ہے نا آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ نور نازل ہو رہا ہے اور اس تصور کی انتہا کیا ہے اس تصور کی انتہا یہ ہوگی کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا آپ ایسا تصور رکھیں گے آپ کو ایسا خیال آئے گا کہ آپ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں اور اوپر سے جو ہے وہ نور گر رہا ہے اور آپ اس نور کے اندر نہا رہے ہیں سر پہ گر رہا ہے وہ سر سے آپ کے پورے جسم میں نور ہی نور جا رہا ہے ایسا نور جس سے سکون سرور ایک لطف کا ایسا احساس پیدا ہو رہا ہے جسے آپ بیان نہیں کر سکیں گے تو پانچ منٹ کی جو ریاضت ہے پانچ منٹ کا جو تھوڑا سا وقت دینا ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا اس کا سرور بڑھتا چلا جائے گا دھیان بڑھتا چلا جائے گا کیفیات علکہ ہونے لگ جائیں گی آپ ایک ایسی مستی میں گمون ہو جائیں گے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ اس میں آپ اس خوشی میں آپ اس سرور میں مست ہیں اور دوسرے انسان کو دوسرا انسان آپ کی اس کیفیت کو نہ سمجھ پائے گا نہ آپ اسے بتا پائیں گے تو آج کا یہ جو روحانی نکتہ ہے در حقیقت یہ پانچ منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور پھر ہر وقت جب حاضر ہونے لگ جائیں گے تو پھر آپ سے گناہ آپ سے خطائیں آپ سے دیگر قسم کے معاملات جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے عبادت میں ریاضت میں تقوی میں طہارت میں لطف محسوس ہوگا آپ کے قلب کے اندر عظمتِ الہی بڑھ جائے گی آپ کے قلب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے گا بس آپ اس کے خیال میں آپ اس کے انتظار میں جو ہے وہ مست ہو جائیں گے گم ہو جائیں گے اور پھر آپ کی روح کی کیفیت کیا ہے وہ تو آپ ہی جانے پھر وہ کوئی اور انسان نہیں سمجھ سکتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے روح کے اعتبار سے میں الگ ہوں آپ الگ ہیں ہم تمام تر روحیں جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں تو ہو سکتا ہے جو سرور مجھے حاصل ہوا ہو آپ کو اس سے کہیں بڑھ کر حاصل ہو جائے تو آج کا یہ جو روحانی نکتہ ہے در حقیقت یہ پانچ منٹ کی مختصر سی ریاضت ہے مختصر سی ریاضت ہے اور اس ریاضت کا مرکز کیا ہے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہوں بس حاضر ہوں جو ہوں جیسا ہوں جیسا گناہگار ہوں جتنا بھی بڑا خطاکار ہوں میں سے جو کچھ سرزد ہوا تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر اگر میرے دائیں کندے اور بائیں کندوں پر دو دو پہاڑ کے برابر بھی گناہ موجود ہیں تو تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں اگر میں سیاہ در سے آہوں تو میری سیاہی کو صاف کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں مالک تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں آ گیا ہوں اور آتا رہوں گا تیری بارگاہ میں حاضری لگاتا رہوں گا مالک تیرا درد کھٹ کھٹاتا رہوں گا اس یقین کے ساتھ کہ تُو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تُو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے تُو اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے کریم ہے تو تجھے تیری رحمانی شان رحمانی کریمی کا واسطہ تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ اے اللہ کرم کر دے اے اللہ رحم کر دے اپنے خاص بندوں کے صدقے اپنے خاص بندوں کے صدقے ایسے بندے جن کو تُو نے پسند گیا اے اللہ ان کے صدقے تُو کرم کر دے تو آپ اس طریقے سے ہر نماز کے بعد حاضر ہو سکتے ہیں اگر بالفرض مثال کے طور پر آپ پر مجبوری ہے آپ ہر نماز کے بعد اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی مجبوری آ جاتی ہے تو بعد نمازِ عشاء آپ اس عمل کو اختیار کر لیں پھر آپ پانچ منٹ نہ بیٹھیں کم سے کم بھی آپ بیس منٹ پچیس منٹ بیٹھیں اور اس بیٹھنے کے دوران آپ اس کیفیت کے اندر غم ہو جائیں کہ مالک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس میں اگر رکت تاری ہو جائے آنسو بہ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے بڑی ہی خوش بختی کی بات ہے اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کوئی مجبوری آ جاتی ہے ہر انسان ہے مجبوریاں ہو سکتی ہیں پریشانیاں ہو سکتی ہیں تو بعد نمازِ عشاء آپ اس کو کر سکتے ہیں بہت اگر مجبوری ہے عشاء میں نہیں کر سکتے فجر میں کر لیں فجر میں نہیں کر سکتے تو عشاء میں کر لیں عشاء میں کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے بنسبت اس کے فجر میں آپ عشاء میں کریں پھر اسی کیفیت جب آپ بیس پچیس منٹ اس کیفیت میں بیٹھیں گے پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ اس کے بعد آپ سو جائیں یعنی کہ آخری کام آپ کا پھر یہ عبادت ہو اس عمل کو آپ نے بستر پر بیٹھ کر نہیں کرنا آپ جہاں عشاء کی نماز پڑھیں کوشش کریں وہاں کر لیں اگر گھر میں عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو جس جگہ آپ نے جہاں نماز پہ نماز ادا کی ہے وہیں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ بیس منٹ کی اس ریاضت کو کریں اگر ہر نماز کے بعد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں نور انعلا نور ہے جہاں عبادت بھی ہے آپ کی نماز بھی ہو رہی ہے وہیں بیٹھ کر آپ اس کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو رہے ہیں تو پانچ نمازیں ہیں پانچ دفعہ اس طرح حاضری ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پانچ منٹ کی استقامت کے بعد پھر یہی آپ نے کوشش نماز کے دوران کرنی ہے کہ مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہوں پھر آپ نماز ادا کیجئے پھر آہستہ آہستہ نماز کے بعد بھی اوقات میں آپ اس کو شامل کریں جب آپ کو یاد آ جائے جیسے آفس میں ہیں گھر میں ہیں کسی کام میں مصروف ہیں جب آپ کو یاد آ جائے تو آپ مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ حاضری آپ کی یہ کوشش آپ کی یہ محنت جو ہے وہ بلکل رائے گا نہیں جائے گی حاضری سے پہلے کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ عرض کریں اپنے وہ گناہ جنہیں آپ جانتے ہیں وہ گناہ جنہیں آپ نہیں جانتے لیکن آپ سے سرزد ہوئے آجزی یہ کہتی ہے کہ اپنے مالک کے سامنے جھک جاؤ چاہے تم کتنے ہی متقی کتنے ہی پریزگار کیوں نہ ہو تم جھک جاؤ کیوں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو محاذ اس کے فضل سے ممکن ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں گناہوں میں مبتلا کر سکتا ہے تم اپنی عبادت کا اپنی ریاضت کا اپنے اندر یہ ناز پیدا نک ہو کہ میں بہت عبادت گزار ہوں میں بہت ریاضت کرتا ہوں یہ نہ ہو اگر تم متقی بھی ہو تب بھی اس کی بارگاہ میں توبہ عرض کرو توبہ در حقیقت آجزی کا نام ہے توبہ در حقیقت اپنے مالک کے بلند مرتبے کا نام ہے کہ میرا مالک بلند مقام پر ہے وہ چاہے تو میرے تمام گناہوں کو ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے اس مختصر سی ریاضت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے چاہے آپ روحانیت کے راستے کے مسافر ہوں چاہے آپ روحانیت کے راستے کے مسافر نہ ہوں پھر بھی آپ اس عمل کو اس ریاضت کو اس مشکو کر سکتے ہیں تہے دل کے ساتھ کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ انوارات کا جو نور ہے وہ آپ کے اردگرد جمع ہونا شروع ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی آجزانہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس ٹوٹی پوٹی کوشش کو قبول فرمائے آپ کو بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین اللہ تبارک و تعالیٰ نصر ہو